اسلام علیکم ناظرین پیو سی نیوز کے ساتھ میں ہوں عید محمد تو ناظرین پیو سی نیوز آواز ہے ورس پاکستانیوں کی اور یہ آواز ہے ہر اس پاکستانی کی جو دیارے غیر میں شاد اور عباد ہے تو ناظرین آج کے پرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے ہے اور پاکستان طریقہ انصاف سے تو ان کا تعلق ہے لیکن پاکستان میں نہیں بلکہ جرمنی سے ان کا تعلق ہے اور جرمنی میں پاکستانی نیجات یہ بزنس مین ہے اور یہ پریزیڈنٹ ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ان کے ماضی کی طرف جائیں تو دوہزار چھے سے پاکستان طریقہ انصاف سے وابستہ تھے لیکن پراپرلی جب انہوں نے باغ دور سنبال لی ہے ایک عوضہ جب ان کو ملا ہے دوہزار بارہ سے لے کر دوہزار اکیس تک یہ پاکستان طریقہ انصاف کے یہ صدر ہیں اور جرمنی سے جرمنی کے یہ صدر ہیں آج کے پرام میں ناظرین ان سے ہم بات کریں گے موجودہ ملکی حالات کے حوالے سے بات کریں گے سینٹی الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے پاکستانی کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور خاص طور پر پاکستان کی منسٹری فورن او فیرز منسٹری آف انٹیریر کی جانب سے ای ویزے کا انعقاد کیا گیا تھا کہ اس کا بقاعدہ طور پر آغاز کر دیا لیکن ای ویزا میں الیکٹرونک ویزا میں بہت سی مشکلات پیش آ رہی ہیں اس پر ہم تفصیلی گفتو کریں گے اور خاص طور پر ان سے ہم گفتو کریں گے جس طریقے سے ناظرین بھارتی جارہیت اور بربریت اس وقت کشمیر پر قائم و دائم ہو جس طریقے سے مسلمانوں کے حق خدا رہا خود ارادیت کو چھینا جا رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے کشمیر قوس کے حوالے سے بات کریں کہ آورسیز پاکستانی جو دنیا میں شاد اور آباد ہے خاص طور پر جرمنی میں رہتے ہیں وہ کس طریقے سے کشمیر کی آواز کو بلند کر رہے ہیں تو اس پر ہم بات کریں گے تاریخ جویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پریزیڈنٹ پاکستان طریقے انصاف جرمنی سے جی بہت بہت شکریہ سر تاریخ جویز صاحب آپ نے ٹائم دیا تو سب سے پہلے آپ اپنا میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین نے یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو آپ اپنا تھوڑا سا بریفلی انٹروڈکشن بھی بتائیے گا میں نے تو کچھ کروا دیا لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زبانی اپنا انٹروڈکشن خود ناظرین کو کروائیں جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں اوورسیز پاکستان کمیونٹی کلوبل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے مجھے یہ موقع جو ہے فراہم کیا کہ میں ان کے یوٹیوب ٹینل پہ بات کر سکوں آہ تارف یہ ہے کہ میں نام میرا تارک جوید ہے جیسا کہ آپ نے بتا دیا اور پاکستان میں ایک بزنسمن کی حصیت سے کاروبار کر رہا ہوں اور الحمدللہ سیکسس فل ہوں اور پاکستان کی جو کمیونٹی ہے دیار غیر میں بیسیکلی ان کے ساتھ میں بہت زیادہ ریلیٹڈ رہتا ہوں اور جو کمیونٹی کے مسائل ہیں معاملات ہیں ان کو دیکھتا رہتا ہوں آہ ویل فیر میں کافی جو ہے دلچسپی ہے اور کسی بھی قسم کا آہ پاکستانی کمیونٹی کے ویل فیر کے کاموں میں جو ہے میں بڑھ چر کر حصہ لیتا ہوں آہ پاکستان میں اگر کسی قسم کی ناگہانی آفت یا جو بھی جیسے زلزلہ ہو گیا یا کچھ ایسی چیزیں تو اس کے لیے جو ہے ہم پاکستان کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی جو بھی ختمات ہیں وہ پیش کرتے ہیں عجیب آہ تاریخ جویسہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی اور واقعی اس میں کوئی دور آئے بھی نہیں ہے اور کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اور سے اس پاکستانی جو دیارے گھر میں شاد اور آباد ہیں لیکن دل جو دھڑکتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا ویل فیر کے حوالے سے آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں تو اسی پر ہم بات کرتے ہیں جرمنی میں جس طریقے سے آپ اپنا فال کردار ادا کر رہے ہیں جرمنی کے حوالے سے بھی بتائیے گا آپ کس طریقے سے وہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی وہاں پر رہائش پذیر ہے کیام پذیر ہے ان کی فلاو بیبوت کے لیے آپ کس طریقے سے اپنی خدمات سارے انجام دے رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ عام طور پر ہم چودہ اگست کے ایونٹ کرتے ہیں کمیونٹی کے لیے گیٹ ٹوگیدر کے لیے مواقع جو ہیں ان کو فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں عید پر کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو سکے اس کے لیے جو ہماری خدمات ہیں وہ ہم کرتے رہتے ہیں تو باقی جو نئے آنے والے ہیں ان کو اگر کوئی گائیڈ آہ لائن کی ضرورت ہو تو اپنی کپیسٹی میں رہتے ہوئے گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں جو انسان انڈویجلی حل کر سکتا ہے اس کے لیے الحمدللہ کافی فعال کردار ادا کرتا ہوں ماشاءاللہ ملکل اچھی بات ہے کہ آپ اپنا فعال کردار ادا کر رہے ہیں اب ہم تھوڑی سی سیاست کی ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کی جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست بڑی گرم ہے ایک طرف تو برسر اقتدار تبدیلی سرکار کی حکومت ہے اور دوسری جانب پی ڈی ایم تمام طرح اپوزیشن پارٹیز کا گھٹ چوڑ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو چکا ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اور پاکستان کی جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے آپ اس کو تاریخ جویس صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ نے جو پی ڈی ایم کی بات کی بیسیکلی تو یہ ہے کہ یہ جسٹ ان کا ایک پوائنٹ اجنڈا ہے جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ صرف اور صرف عمران خان کی حکومت کو ناکام کرنے کے لیے اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے جو ہے ایک مکس اچار بنا ہوا ہے اور میں اس موقع پر ایک بات کرنا بڑی ضروری سمجھوں گا کہ اگر آپ پچھلی تین دہائیوں میں چلے جائیں تو یہی لوگ جو آج پی ڈی ایم کی شکل میں اکٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ بنی ہے اس کو ناکام کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں اگر دیکھا جائے تو پچھلی تین دہائیوں میں انہوں نے کیا کیا انڈویجلی ایک ایک پارٹی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے مور اور لیس جو لوگ بھی پی ڈی ایم میں شامل ہیں یہ کسی نہ کسی دور میں کسی نہ کسی شکل میں ابتدار میں رہے ہیں اور اگر یہ اپنے تیس سالوں کی کارکردگی پہ ایک نظر دھڑائیں تو میرا خیال ہے اس میں سب سے زیادہ بڑھ کر جو کارکردگی نظر آئے گی وہ یہی ہے کہ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے بلکہ اگر یہ کہا جائے ہاتھوں اور پاؤں سے ملک کو لوٹا ہے تو یہ بالکل جھوٹ نہیں ہوگا ان کی اپنی تو کارکردگی یہ ہے آگے آگئی بات پی ڈی ایم کی اگر تو یہ عوام کے لیے نکلتے مہگائی کے لیے نکلتے جیسے سننے میں آ رہا تھا کہ مہگائی بہت ہو چکی ہے افکوز ہوئی ہوگی مہگائی اور ہونی بھی تھی کیونکہ جب آپ ملک کے خزانے میں کچھ چھوڑ کے نہیں گئے صرف اور صرف کرزے ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس اگر پیسہ نہیں ہے تو یہی حال ہونا تھا لیکن ان کا زیادہ تار جو ٹارگٹ ہے نہ عوام ہیں اور نہ مہگائی ہے نہ یہ کرپشن کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں ان کو صرف اپنی اپنی جو دولت بچانے کی فکر لگی ہوئی ہے اور اپنے اپنے جو کالے کرتوت انہوں نے کیے ہوئے ہیں اس کو بچانے کے لیے یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ایک ہی پوائنٹ ایجنڈا ہے جو کہ میں آج تک محسوس کر سکا ہوں یا جو آج تک دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے عمران خان کی حکومت کو ناکام کیا جائے اور یہ انشاءاللہ ہوتا اللہ عمران خان کی حکومت کو تو ناکام نہیں کر سکیں گے خود ناکامی کی طرف جائیں گے اور ان کا حشر بہت برا ہوگا یہ نشانے عبرت بن جائیں گے کیونکہ عوام کو بھی یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ اپنی کرپشنیں بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں نہ کہ عوام کی کسی قسم کی بلائی کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اب یہاں پی ڈی ایم کا آپ نے ذکر کیا تو پی ڈی ایم نے بقاعدہ طور پر تو سینٹی الیکشن اور سینٹی الیکشن پر بھی میں آپ سے بات کروں گا لیکن اس سے پہلے میرا آپ سے یہ سوال ہے پی ڈی ایم کی جانب سے بقاعدہ طور پر لانگ مارچ کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کیا جائے گا لانگ مارچ کے لیے بقاعدہ طور پر حکمت عملی تیع کر لی گئی ہے یہ گیارہ آہ تقریباً جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے اگر یہ لانگ مارچ ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر حکومت کا کیا رد عمل ہوگا آہ لانگ مارچ کی بات تو ہم بعد میں کرتے ہیں اس سے پہلے کئی الٹی میٹم انہوں نے دیئے آر یا پار اور ڈو اور ڈائی اور کیا کیا آج تلق ہم نے دیکھا کہ ان کو موں کی کھانی پڑی یہ عمران خان صاحب کے خلاف نکلے تھے لیکن ان کا اپنا شرازہ بکھرتا نظر آ رہا تھا اور اب جو یہ لانگ مارچ کی رٹ لگائے ہوئے ہیں یہ اپنا ہر شوق پورا کر کے دیکھ لے جیسے اس سے پہلے حکومت نے اور انتظامیہ نے ان کو نہیں روکا اسی طریقے سے یہ لانگ مارچ کی ڈیٹ آناؤنس کر رہے ہیں کریں بڑے شوق سے کریں ان کا یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا لیکن ان کو کچھ ملے گا نہیں اور حکومت کی جو پالیسی نظر آ رہی ہے یا وہ جو کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک یہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو ملک سٹیٹ اور عوام کے مفاد میں نہ ہو ملک میں انار کی پھلانے والا کام نہ کریں تو مجھے نہیں خیال کہ ان کو وہ روکیں کیونکہ روکنا اس چیز کو مقصود ہوتا ہے جس سے کوئی ڈر خوف ہو جو کوئی افیکٹیو چیز ہو یہ بالکل افیکٹیو نہیں ہیں ان کے مقاصد جو ہیں سامنے آ چکے ہیں اور اپنے یہ کسی مقصد میں کسی بھی طریقے سے کامیاب نہیں ہوں گے دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اب آخری سانسوں پہ ہے ان کا لانگ مارت جو ہے لانگ ہوتے ہوتے جو ہے یہاں تک پہنچ گیا ہے اور یہ انشاءاللہ ایسے ہی گزر جائے گا اچھا سینٹ الیکشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے سینٹ الیکشن میں تو عمران خان صاحب کی طرف سے وہ اپن بیلٹ کے حوالے سے الیکشن کروانے کا انہوں نے آفر کی تھی لیکن اس پر بھی اپوزیشن پارٹیز نے اتفاق نہیں کیا اور سیکرل بیلٹ کے تھرو ہی یہ اب سینٹ الیکشن ہوگا خان صاحب نے تو بہت دیر پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم جو ہے شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کا الیکشن جو ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک بندہ خرید و فروخت کا ایجنڈا لے کر چل رہا ہے جو کہتے ہیں جی کہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے انتخاب ہونا چاہیے اور عمران خان صاحب کی کوئی کوشش تھی یہ عدالتوں نے جو بھی فیصلہ کیا اس کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن ہماری آخری کوشش آخری ترجیح یہی تھی کہ سیکرٹ بیلٹ پیپر کے ذریعے سینٹ کا الیکشن نہ ہو کیونکہ خرید و فروخت کا بازار سرگرم ہو جائے گا چھانگا مانگا کی یاد تازہ ہو جائیں گی اور یہ لوگ جو ہیں ان کاموں میں بڑے ماہر ہیں خرید و فروخت کرنے کے لیے قیمتیں لگانے کے لیے بریف کیس دینے کے لیے ججز کو خریدنے کے لیے یہ تو پی اچ ڈی کی ہوئی ہے انہوں نے تو اسی لیے خان صاحب کی یہ کوشش تھی کہ خاص طور پر جو عوام کے نمائندے جو عوام نے منتخب کر کے بھیجے ہیں جس پارٹی کے ٹکٹ پہ انہوں نے الیکشن جیتا ہے جس سمبل پہ انہوں نے الیکشن جیتا ہے وہ عوام کا ووٹ امانت سمجھتے ہوئے اسی پارٹی کو جو ہے کاؤسٹ کریں اسی لیے جو ہے پی ٹی آئی جو جس پارٹی کے نام پر ووٹ لیے ہیں اسی کو جو ہے وہ اپنا ووٹ ووٹ کاسٹ کرے اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب اتنے ویلنگ تھے اور انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ میں بھی پالیسی کے مطابق جو ہے پارٹی گئی اور آگے پھر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ میں آج بھی اس بات پہ جو ہے آہ قائم ہوں اور آئندہ بھی منسٹری فورن آف منسٹری کی جانب سے الیکٹرونک ویزے کا آگاز کیا گیا تھا لیکن اس میں آپ بتائیے گا کہ بارہ شکایات وہ جو مصول ہوئی ہیں جو پاکستان آنا چاہتے ہیں ای ویزا کے ذریعے ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اصل میں یہ ای ویزا میں کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے یہ ٹاپک جو ہے اس کو چھیڑا ای ویزا بہت اچھی چیز ہے اس میں جو ہے آسانی ہے کہ آپ آن لائن ویزا اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ذریعے کچھ ایسی مشکلات پیش آ رہی ہیں کیونکہ اگر خدا نہ خاصتہ زندگی اور موت یہ ساتھ ساتھ ہے تو اگر کسی کا عزیز رشتہ دار پاکستان میں فوت ہو جاتا ہے یا جرمنی میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ناگہا نہیں واقعہ ہو گیا ہے تو جس آدمی کے پاس ویزا نہیں ہے اس کو تو یہ ویزا حاصل کرنے کے لیے کافی سارا ٹائم درکار ہوگا جبکہ میت کو لے کے چھ سات گھنٹوں میں وہاں سے روانہ ہونا ہوتا ہے یا میکسیم ایک دن میں روانہ ہونا ہوتا ہے اور دوسری طرف اگر پاکستان میں کسی کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی ہے کسی عزیز رشتہ دار کی قریبی کی اور جو ہم اوورسیز یورپ میں خاص طور پر رہتے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں اور اس کو دیکھنا چاہتے ہیں آخری دیدار اس کا کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ای ویزا حکومت پاکستان نے شروع کیا ہے اور مینویل ویزا ختم کر دیا ہے اس کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں اور میں آج آپ کے آج کے اس پروگرام کے توسط سے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ای ویزا کو بلکل کانٹینیو رکھا جائے بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی پوسیبیلٹی بھی پیدا کی جائے کہ اگر کسی کو ایمرجنسی میں پورے یورپ میں سے پاکستان آنا پڑے تو اس کے لیے آسان سے آسان کوئی ایسی پوسیبیلٹی پیدا کرنی چاہیے کہ دو تین گھنٹوں کے اندر اس کا جو ہے بے شک ای ویزا کلیر ہو جائے یا وہ مینویل ویزا امبیسی سے مقامی امبیسی سے جا کر کے لے سکے یہ بہت اہم ہے بہت ضروری ہے اور یہ حقیقت میں ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا ہمیں احساس اسی وقت ہوا جب ای ویزا شروع کر دیا گیا تو میں ایک بار پھر حکومت پاکستان سے خاص طور پر عمران خان صاحب سے اور جو جو ادارے اس میں انفلنس رکھتے ہیں ان کی خدمت میں یہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں پرزور مطالبہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر نظر سانی کی جائے اور اگر ای ویزا کے ذریعے ہی ویزا ملنا ہے ان لوگوں کو تو اس کو ایسے کٹیگورائز کر دیا جائے کہ جو بندہ امرجنسی میں آ رہا ہے اس کو چار پانچ گھنٹوں کے اندر اندر ویزا ملنا چاہیے اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آلٹرنیٹ جو ہے ویزا آن ارائیول کر دیا جائے اس کا ایسا ایک جو امبیسی متعلقہ امبیسی ہے اس ملک میں پاکستان کی امبیسی ہے وہاں سے ایک ایسا لیٹر ایشو کر دیا جائے جس کی اس بہاب پر ویزا اور آن ارائیول ایشو کر دیا جائے امرجنسی بیسیز پر جو بھی سوٹیبل اس کا سلوشن ہے میرا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کو مینول ویزا جاری کیا جائے لیکن یہ ایک پوسیبیلٹی ہے کہ امبیسی اور پاکستان سے مینول ویزا بھی مل سکتا ہے یا پھر ویزا اور آرائیول جو ہے اس میں اتنی سہولتیں دے دی جائیں کہ جو بندہ امرجنسی میں اور خاص طور پر کوئی ڈیتھ کی صورت میں آ رہا ہے پاکستان تو اس کو کسی قسم کی مزید پریشانی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ آرڑی اپنے پیاروں کے دکھ میں وہ ہوتا ہے اور اوپر سے یہ ساری کاغذی کاروائی یا پیپر ورک جو ہے زخمہ پر نمک شڑکنے کا کام کرتی ہے بلکل ایسا ہی ہے جی بلکل ہونا چاہیے اس پر جو حکومت پاکستان ہے جساں تاریخ جویز صاحب نے یہ آواز بلند کی الیکٹرونک ویزا کے حوالے سے یہاں پر متعلقہ ادھارے ہیں منسٹری اف انٹیریر منسٹری اف فارن افیرز اس حوالے سے ایک اس کو گو تھرو کرے کوئی ایسی پاسیبیلٹیز بنائے کہ امرجنسی بیسیز پر بھی اس ایسی میں سے ایک لیٹر ایسیو کر دیا جائے اس کو ویزا ایسیو گرانٹ کر دیا جائے تاکہ وہ بہ آسانی ناغہانی صورتحال میں اپنے پاکستان میں وہ آس سکے تو بلکل یہ ہونا چاہیے تو یہاں پر میں بات کروں گا ناظرین کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی آواز پوری اس کی ازادی کی جو آواز ہے جو صدایں پوری دنیا میں گھنچتی ہیں مسلمان سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹے ہیں جس طرح پانچ فروری گزشتہ ماں میں بھی پانچ فروری پر بقاعدت اوپر ملک گیر ملک گیر کیا بلکہ پوری دنیا میں بھارت کے خلاف اتجاز کیا گیا اور کشمیر کاؤز کے حوالے جیسا کہ سب جنگیں کشمیر پاکستان کی شاعر اگر اسی حوالے سے کشمیری جو مجاہدین ہیں جو کشمیری مسلمان ہیں جو ہماری ماں بہنیں بیٹی ہیں سب کچھ جو وہاں پر ازادی کی جنگ لڑے ہیں ان کو اپنا ان کا خاک خود ارادیت ہر حال میں ملنا چاہیے اور وہ دن دور نہیں کہ جب بھارت کے ظلم و ستم سے ان تمام تر مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو ازادی ملے گی اسی پر ہم بات کرتے ہیں تاریخ جویسا کشمیر کاؤز کی جب ہم بات کرتے ہیں کشمیر میں ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں رہنے والے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ خاص طور پر کشمیر کی آواز کو بلند کرتے ہیں کشمیر میں کسی بھی ملک میں جو انڈین ایمبیسی ہے اس کے باہر مظاہرہ کرتے ہیں اور کشمیر کی آواز کو بلند کرتے ہیں اور جس طریقے سے موڈی نے بھارتی کشمیر میں ظلم و بربریت اور کی جو ایک مثال قائم کی ہے وہ پوری دنیا میں نہیں ملتی کشمیر کاؤز کے حوالے سے آپ بتائیے کہ جرمنی میں جو رہنے والے پاکستانی ہیں وہ کس طریقے سے کشمیر کی آواز کو بلند کر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ صرف اور صرف کشمیریوں کا یا انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے کیونکہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو خطے میں ایک ایٹمی جنگ کا خطرہ ٹل جائے گا اگر مسئلہ کشمیر کو حل نہ کیا گیا تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ سب سے پہلے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے گا اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ جس کی میں کبھی وش نہیں کر سکتا کہ کسی ایک طرف سے اگر جنگ چھڑ گئی تو یہ جنگ صرف انڈیا اور پاکستان تک محدود نہیں رہے گی بلکہ یہ ایک ایٹمی جنگ کی صورت اختیار کا کر جائے گی اور ہمیں انسانیت کی بھلائی کے لیے انسان بن کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو پوری انٹرنیشنل انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے انوالو ہو کر اس کو انٹرنیشنل مسئلہ سمجھ کر اس کے حل کے لیے جو ہے کوشش کرنی جرمنی کے اندر اس کو ہم کیسے کر رہے ہیں تو ہماری یہی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ہم جرمنی کے اندر اس مسئلے کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کر سکیں وہ ہم کرتے ہیں گزشتہ جو ہے کئی سالوں سے ہم جو ہے باقاعدہ طور پر مختلف ڈیز کے اوپر کشمیریوں کے جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو ریلی کی صورت میں احتجاجی جو ہے مظاہروں کی صورت میں کبھی انڈین امبیسی کے سامنے اور کبھی جو ہے جرمنی کی مشہور شہرہوں کے اوپر اور جو ٹورس پوائنٹ ہیں وہاں پر ہم اپنا جو ہے احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں اور یورپین کمیونٹی کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یورپ خاص طور پر اور امریکہ وغیرہ انسانیت کے جو ہیں وہ بہت بڑے علمبردار بنے بیٹھے ہیں لیکن ان کو کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم جو ہیں وہ نظر نہیں آتے اور میں آج اس پاتھ پہ بڑا جو ہے خوش ہوں کہ ہماری ایک جو جدوجہد تھی ہماری جو کاوش تھی جو گزشتہ کئی سالوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں اس کا ریزلٹ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملا اور ہمارا ضمیر مطمن ہو گیا کہ لاست جب جرمن چانسلر آہ انجلہ میریکل صاحبہ انڈیا میں تشریف لے گئی تو انہوں نے انڈین زمین پر کھڑے ہو کر مودی صاحب سے یہ دریافت کیا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ کیا ہے اس کو حل ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنے سالوں کی بھی جدوجہد ہے وہ رنگ لے آئی کہ اگر جرمن چانسلر انڈیا میں جاتی ہے اور انڈیا کی سرزمین پر کھڑے ہو کر مودی سے یہ کویکشن کرتی ہے تو یہ ہماری جو ہے جدوجہد اس کا ابتدائی سمر جو ہے وہ ہمیں مل گیا جی بالکل سمر مل گیا تو اس سوالے سے بھی تو بڑی خوش آئند بات ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اچھا تاریخ جویس صاحب یہاں پر جتنی بھی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں انڈیوز ہیں وہ خدا نہ خاصتہ کوئی سیاہ فام اگر کہ امریکہ میں قتل ہو جاتا تو وہ بلکل آسمان سر پر اٹھا لیتی ہیں لیکن بھارت کے کشمیر کے حوالے سے جو بھارتی ظلم و بربریت جو اس وقت جاری اور ساری ہے اس پر ہیومن رائٹس کی جتنی بھی انڈیوز ہیں ان کی خاموشی بہت سے سوالات کو جنم دیتی ہے بلکل بجا فرمایا آپ نے اور یہ انتہائی تکلیف دے بات ہے ہیومن رائٹس جیسا کے الفاظ سے آپ کو ان کے میننگ سمجھ آتے ہیں تو یہ دوہرہ میار جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے جتنی بھی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں خواہو ایشیا میں ہوں یورپ میں ہوں میڈل اسٹ میں ہوں امریکہ کنیڈا کہیں سے بھی ہوں ان کو چاہیے کہ جب ہیومن رائٹس کی بات آتی ہے تو کسی قسم کا تفرقہ نہیں کرنا چاہیے کشمیر میں رہنے والے بھی اسی طرح کے انسان ہیں جیسے امریکہ برطانیہ اور یورپ میں رہنے والے جو ہیں انسان ہیں اور انسانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ہر جگہ پہ برابر ہیں تو یہ میں پھر سے کہوں گا کہ بڑی تکلیف دے بات ہے بڑے دکھ کی بات ہے کہ خاص طور پر جو عالمی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہیں ان کا یہ دوہرہ میار ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے انسانوں کو انسانیت کو برابری کی نظر سے دیکھنا چاہیے برابری کی نظر سے دیکھنا چاہیے تاریخ جویس صاحب آپ نے آج پاکستان آورسیز کمیونٹی گلوبل کے مرکزی دفتر جو پاکستان میں آج اس کو آپ نے دوہرہ کیا اس حوالے سے آپ کی کیا فیلنگز ہیں اور آپ کی میاں تاریخ جویس صاحب سے بھی تھوڑی دیر قبل آپ کی میٹنگ بھی ہوئی تھی اور آپ بتائیے آپ نے اس ویزٹ کو آپ کیسے بیان کرتے ہیں میں نے اس سے پہلے تو جو تھا نا جسٹ میڈیا میں ہی سوچل میڈیا میں دیکھا تھا لیکن یہاں آ کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں بڑا اس سے سرپرائز ہوا کہ میاں تاریخ جویس صاحب نے اس کو بڑا ہی پروفیشنل طریقے سے بنایا ہوا ہے اور مجھے امید ہے بلکہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میاں صاحب اس کو جو ہے اور بھی زیادہ جو ہے افیکٹیو کریں گے اور اس کی آؤٹ پوٹ جو ہے اوورسیز کمیونٹی کے لیے فائدہ منثابت ہوگی حقیقت میں دل خوش ہوا دیکھ کر سیٹ اپ دیکھ کر اور میں پھر سے یہی کہوں گا کہ میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ اتنے پروفیشنل طریقے سے جو ہے میاں تاریخ جویس صاحب نے یہ آفس جو ہے ڈویلپ کیا ہوگا یہاں آ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور لہور کے اندر پاکستان کے اندر ایک ایسا سیٹ اپ بنایا میاں تاریخ جویس صاحب جو ہے مبارک بات کے مستقع ہیں اور لائک پہسین ہے آجیب تاریخ جویس صاحب آخر میں آپ پاکستانی قوم کو اوورسیز پاکستانیوں کو آپ پیغام دینا چاہے بی انگر پاکستانی ایک پیغام میں ہر پاکستانی کو اوورسیز کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ایفلییشن کسی بھی پاکستانی کی کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو سکتی ہے لیکن ہمیں ایک جو ہے نا آہ مائنڈ تیار رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان کسی قسم کی سیاسی وبستگی سے بالاتر ہو کر جو بات جو چیز پاکستان کے مفاد میں ہو اس کے ساتھ ہمیشہ سٹینڈ لینا چاہیے بے شک کہ ہماری سیاسی جماعت جس سے ہمارا تعلق ہے وہ اپوزیشن میں ہو یا اقتدار میں ہو وہ مخالفت میں ہو یا موافقت میں ہو ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے پاکستان کے لیے جو ہے اپنی سینسیٹی شو کرنی چاہیے سیاسی جماعتوں سے تعلق ہمارا اتنا ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے ملک اور قوم کی بلائی کے لیے کوئی کام کیا ہے تو اس کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے اور اگر وہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک میں انارکی پیدا کر رہے ہیں تو ایک باشعور سیاسی کارکن ہوتے ہوئے ہمیں اس کو جو ہے ریجیکٹ کرنا چاہیے اس کی مخالفت کرنی چاہیے آخر میں میں دوبارہ سے یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں پاکستان کو آگے رکھنا چاہیے اور اس کے بعد سیاسی جماعتوں کو عجیب بلکل جیت سب سے پہلے پاکستان پاکستان ہے تو ہم ہے کیونکہ ہمارا وجود بھی قائم ہے صرف پاکستان کی شان اور پاکستان کی آن سے ہی ہے اور تاریخ جویسہ بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا تو ہمارے پاس الفاظ دیں کہ ہم آپ کا کسی شکریہ دا کر بڑی اچھی آپ نے گفتگی ہے بڑی سیر حاصل گفتگی ہے یہی وہ نشانی جو ایک سچے اور پکے پاکستانی کی پہچان ہے جو بلوطنی کے جذبے سے سرشار ہیں اور بلکل ہر پاکستانی کو ہر امرسی پاکستانی کو اسی انداز میں سوچنا چاہیے کیونکہ سیاسی اختلافات ہے فیلیشن تو سب کی کسی نہ کسی پارٹی سے ہوتی ہے لیکن تمام تر اختلافات جو سیاسی بابستگی سے سیاسی پارٹی سے ہیں اس کو بلائے تاک رکھتے ہوئے صرف پاکستان کی آن اور پاکستان کی شان کے لیے ہی سوچنا چاہیے تو ناظرین آج کے پرام میں اتنا ہی اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری کیمروینٹ ٹیم کو اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو